ایک نو مسلم خاتون تھی نو مسلم اور اس کے اسلام کے تذکیریں بڑے عجیب تھے پورے نیوارک میں مشہور تھے خیر ایک جگہ حضرت کا بیان ہوا تو وہاں وہ بھی بیان میں تھی اس نے بھی ایک پرچی بھیجی کہ میرے بھی کچھ سوالات ہیں تو سوالات تو وہی روٹین کے تھے جو ایک نو مسلم کے ہوا کرتے ہیں حضرت نے ان سے پوچھا کہ آپ کے تذکیریں ہم نے بہت سنے ہیں تو مجھے بھی آپ سے کچھ سوال کرنا ہے کہ کریں کہ آپ نے اسلام جو قبول کیا وہ کس وجہ سے کیا کیا چیز بائیس بنی اسلام قبول کرنے تو اس نے کہا حضرت میرے شوہر ایک کمپنی میں امریکہ میں کام کرتے تھے تو کمپنی کے طرف سے ایک آفر نکلی کہ ہماری کمپنی کے ایک برانچ جدہ کے اندر شروع ہونے جاری ہے تو اگر کوئی شخص وہاں جا کے جوین کرے کمپنی کا تو ہم اس کو فیملی کے ساتھ ویزہ دیں گے اور اس کے پورے خرچے کے اخراجات کی ذمہ داری لیتے ہیں تو میرے شوہر نے سوچا کہ ایک نئی مسلم کنٹری دیکھنے کا موقع ملے گا کچھ انجوائے ہو جائے گا چلتے ہیں تو اس نے مجھے تیار کیا اور اپنے ساتھ میرے شوہر لے کر گیا کہا کئی مہینہ ہمیں وہاں ہوگئے جدہ میں رہتے ہوئے میں ایک مطلب اپنے شوہر کے ساتھ راپ کا آؤٹنگ پر نکلی تو دیکھا کہ سارے کے سارے لوگ جتنے بھی راستے پر نظر آرہے اکثر وہ ایک چادر اوپر اڑے ہوئے ایک باندھے ہوئے ننگا سر دو پٹی کی چپل اور سب اس طرف کو جا رہے ہیں تو میں نے اپنے شوہر سے پوچھا یہ آج کیا منظر ہے کہا کہ اصل میں ادھر مکہ ہے مسلمانوں کا کہنا یہ ہے کہ وہاں اللہ کا گھر ہے تو یہ سارے کے سارے لوگ حج پہ جا رہے ہیں تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ جب ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کا گھر ہے تو اللہ تو ہمارا بھی ہے پیدا تو اس نے ہمیں بھی کیا ہے وہ چونکہ کرشن تھی تو اللہ کے بارے میں اتنا یقین تو رکھتی تھی کہ اللہ پیدا کرنے والے خالق و مالک ہیں جو کہ چلو دیکھ آتے ہیں کہ پاگل اگر ادھر جائیں گے تو یہ لوگ ہمیں ہمیشہ کے لئے واپس کر دیں گے ایکزٹ لگا دیں گے خروج کر دیں اور ہم کسی کمپنی میں لگے ہوئے بندے ہیں اس لئے وہاں نہیں جا سکتے کہ ایسا کرو چانس لیتے ہیں یہ لوگ تو بڑے باہمت ہوتے ہیں کہ چانس لیتے ہیں چلے گئے تو ٹھیک ہے نہیں تو واپس آ جائیں گے اپنے گھر کیا بات ٹھیک ہے تو کہا میں نے مسلمان عورتوں کی طرح ایک عبایا خریدا برکا اور میرے شوہر میں دو چادریں ایسی ہی لپیٹی جیسے سب لپیٹے ہوئے تھے اور گاڑی اپنی پرائیویٹ اٹھائی اور چلے ہم مکہ کی طرف سب لوگ جدھر جا رہے تھے اسی جھنڈ میں ہم ہی شریک ہو گئے اب ٹریفک جام تھا مکہ مکرمہ کے پاس ایک پوائنٹ آتا ہے جس پر لکھا ہے نکتت تفتیش انکوائری پوائنٹ اب وہاں ساری چھلیوں میں چھن کر گاڑی اندر جاتی ہیں تو کہا وہ کچھ وقت ایسا تھا کہ جو وہ شورتی پولیس والے وہاں کھڑے ہوئے تھے تھوڑے غافل سے تھے تھکے ہوئے سے تھے جب ہماری گاڑی آئی تو اس نے کہا یا اللہ روح یا اللہ جاؤ ہمارے شوہر نے اس کریٹر دبایا اور نکل گیا آئی پھر ایک پوائنٹ آیا جہاں جو شہر مکہ سے باہر کے لوگ تھے ان کو اپنی گاڑیوں کو ادھر پارکنگ کرنا تھا اور وہاں سے دوسری ٹیکسیاں پھر مکہ مکرمہ کی جو شہر مکہ کی ٹیکسیاں تھی ان کو علاو کر رہے تھے تاکہ اندر شہر میں بھیڑنا ہو چنان سے ہم نے اسپیشل پارکنگ میں اپنی گاڑی پارک کر دی اور ٹیکسی پکڑی اور ہم مکہ پوچھے تو وہاں آواز لگت کہ حرم 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 اس لئے کہ جو بھی ٹیکسی پارک کر رہا تھا اس کو حرم ہی جانا تھا حرم 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 ہم بھی بیٹھ کے اور حرم کے دروازے پوٹر گئے اب ہم دونوں کی ٹانگیں کہاں پر ہی ہیں کہ آتا جاتا کچھ ہے نہیں پکڑے جائیں گے دھرلی جائیں گے تو میں نے اپنے شہر کے کندے میں ہاتھ ڈال لکھا ہے اس نے میرے کندے میں ہاتھ ڈال لکھا ہے اور ہم ہاپتے کانپتے لرشتے روتے ہوئے آگے بڑھیں اور جیسے جیسے ہم کابت اللہ کے قریب آئے ہمارے دل کی دھڑکنیں بے ساکتا دونوں کی اور بڑھ گئی اور جب کعوے پر نظر پڑی تو میرا شہر الگ رو رہا تھا میں الگ رو رہی تھی اور میں نے اپنے شہر کو دیکھ کر کہا اس کے چہرے کو یہ کوئی حقیقت ہے یعنی کوئی بناوٹی چیز نہیں ہے یہ واقعی یہ کوئی حقیقت ہے یا کوئی کشیش ہے اور ہم نے بغیر کسی کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے اسی وقت ہاتھ کر لیا کہ جس کا یہ گھر ہے وہ ہمارا رب ہے اور اسلام قبول کر لیا اس کے بعد ہم نے علماء سے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا اسلام کے بارے میں اللہ کا شکر ہے میں اسلام پر جم گئی حضرت پیر صاحب نے پوچھا میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس بڑے قیمتی قیمتی ابائیہ برقے ہیں اور آپ نماز کے وقت میں ان کو استعمال کرتی ہیں پرفیوم سے استعمال کرتی ہیں کہ ہم نے انگلیش میں قرآن پاک پڑھائے قرآن پاک میں لکھا ہے خضور زینتکمہ ہندہ کلی مسجد کہ آپ ہر مسجد کے پاس جو ہیں جا کر زینت اختیار کرو تو میرا مسلح میری مسجد ہے لہذا میں اپنے مسلح پر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے میں زینت اختیار کرتی ہوں صفائی صدرائی اختیار کرتی ہوں خوشبو استعمال کرتی ہوں ابائیہ استعمال کرتی ہوں تاکہ اللہ کے سامنے خوبصورت انداز میں اپنے آپ کو پیش کریں میرے بھائیو حدیث فی الاسلام اسلام میں نو مسلم داخل ہونے والا اتنا آگے بڑھ رہے ہیں ہم پرانے لوگ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم علول جلول چاہے جس انداز سے مسجد میں آ جاتے ہیں بہت بری بات ہے دوست بہت بری بات ہے اپنے آپ کو مینٹین کرنا چاہیے اپنے آپ کو سلیخے سے پیش کرنا چاہیے میں نے افریقہ کی ملک میں دیکھا کہ وہاں افریقہ کے ساٹھ ملک ہیں دس بارہ ملک میں دیکھ چکا ہوں ساوٹ افریقہ میں دیکھا اور ملاوی میں دیکھا اور بہت ساری مسجدوں میں دیکھا کہ وہاں مسجدوں کے اندر غزو خانے میں شاندہ ٹیبل لکھے ہوئے اور ٹیبل پر ڈھیر سارے ایک فٹ بائی ایک فٹ کے رومال ڈھیر سارے رکھے ہوئے اور اسٹیل کی ڈسٹ بین جیسی ہیں استعمال کرو اور اس میں ڈال ہر آدمی نائے تولیا اٹھائے استعمال کرو اس میں ڈال دیں اب یہ تولیا یہ آپ کو اگلی نماز میں نہیں ملیں گے یہ وہ جائیں گے واشنگ میں اور اگلی نماز میں ایک نئی ڈھیری آپ کو ملے گی فریش خوشبودار مہتر بالکل نیپکین کی آپ ان کو استعمال کریں دانے میں ڈال دیں یعنی ایک وقت میں ایک ہی آدمی اس کو استعمال کرے گا کیسے میں بہتری نظام ہے اس کے علاوہ بہت سے لوگ کچھ زیادہ ہی مہتات علی خان ہوتے ہیں وہ ان کو بھی استعمال نہیں کرتے وہ ان کو بھی استعمال نہیں کرتے تو ان کے لئے پھر یہ جو ٹی شو پیپر ہوتا ہے اس کے رول کے رول بڑے بڑے ڈہر سارے بس اس کو ایسے کھیچو ہاتھ و ہاتھ ساف کرو اور وہیں ڈشبین رکھی ہوئی ہے وہاں ڈال دو جاؤ میں ترکی گیا ترکی کے اندر میں نے جتنے مسجدوں کے استنجا خانے صاف سترے دیکھے بغیر موزے کے اگر مسجد میں انٹری کریں گے تو ہر آدمی اس کو دوسری انداز سے دیکھتا ہے نفرت کی نظر سے دیکھتا ہے یہ کیا اللہ کی گھر میں ایسی چلے موزے پہنے کے صاف سترے پیر لے کر اندر اور جتنا ورنڈا ہے یہ باہر پرامدہ اس پورے کے اندر پورے دیوار کے اوپر چھوٹے چھوٹے خانے بنے ہوئے جتنے مسلی اندر آتے ہیں اتنے مسلی کے ہر مسلی کے حساب سے ایک ایک خانہ یہ نہیں ہے کہ مسجد بنائی ہزار کی کیپسٹی کی اور جوتے رکھنے کے ریک بنے ہیں صرف سو آدمی کے یہ مسجد کی جتنی شیڑیاں ہیں وہ سارے کی ساری جوتے اتارنے کے لئے بنی ہوئے ہیں ہر آدمی اپنے جوتہ اٹھاتا ہے اور رکھتا ہے اس کی جگہ اور ایک عجیب چیز دیکھیں جس کو میں لے کر بھی آیا اور اپنے گھر پہ بھی میں استعمال کرتا ہوں اور گجرات میں استعمال کرتا ہوں بلکہ میرے جیب میں بھی رہتا ہے اس کو کہتے ہیں شوز ہون انگلیش میں یعنی جوتے جوتہ پہننے والا سینگ یہ تھوڑا سو مڑا واہن اب آدمی جوتے میں پہلے اس کو رکھ لے اور پہر اس کے اوپر رکھے فوراں ایڑی اندر تو انگلی ڈالنے کی جوت نہیں وہاں میں نے اتنے لمبے لمبے دیکھے کہ سیدھے کھڑے کھڑے بس پہلے کے پیچھے لگاؤ اور پہر سلپ کر کے اندر اٹھاے کھڑے اس کو پیر ہی لٹکا دو سلیخا ٹوالیٹ کھے سے یہ ہمارے انگلیش یہ جو ہوتی ہے پہلش سستم جو ہوتا ہے بیٹھنے کا اس کا جو مو ہوتا ہے ہمارے ہاں تو اکثر و بحیشتر نجاستos میں نظر آتی ہے ہر آدمی آپ آگے کو مو کر کے اس دھو کے چل جاتا یہ نہیں دیکھتا ہے کہ پیچھے کیا کارناب ہے کاماز کام میں داخل ہے کہ مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے جب دوسرا کوئی آئے گا ہماری نظرات کو دیکھے گا اس کو تکلیف پہنچے گا یہ حرام ہے وہاں ایسا کھلا مو ہائی نہیں عجیب و غریب قسم کا سسٹم بنایا انہوں نے دو ڈکن بنائے ہاف آف راؤن ہاف مون ٹائپ دو ڈکن نجاست اس پہ گرتی ہے وہ یوں کھلتے نجاست نیچے گیر فوراں بند فوراں بند نجاست دیکھنے کا کوئی سوالی پیدا نہیں ہوتا اللہ اکبر قبیر ترکیوں کو اللہ رب العزت نے دین کے لیے اسلام کے خدمت کے لیے اللہ نے قبول فرمایا تھا آخر کوئی تو بات تھی آج بھی ان کے اندر وہ اجتمنہ وہ صلاحیت موجود ہے وہ صلاحیت موجود ہے میرے بھائیو بس صرف اللہ کا گھر ہے ہم تمام کا حصہ اس کے منٹین میں ہم تمام کا حصہ اس کی صفائی ستھائی میں ہم تمام کا حصہ اس کی وضا قطاب کو درست کرنے میں لگنا چاہیے کچھرہ دیکھیں تو ہم اٹھا دیں دول دیکھیں تو ہم جھاڑو دے دیں صف کے اندر شکن پڑی ہوئی تو صف کو درست کر دیں ہر نماز کے بعد آدمی اندر آئے تو مجالیں کہیں زردہ برابر بھی صف کے اندر کوئی شکن ہو سلٹ پڑی ہوئی ہو پلکل درست تیب اردگان نے جو مسجد بنائی ہے اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ حرم شریف اس کی عظمت اپنی جگہ پر یعنی مکہ مکرمہ مدینہ تیبہ کیونکہ تو بات ہی اللہ کی برکتیں اس کے بعد خوبصورتی میں صفائی صدھائی میں اور نفاست میں نظافت میں اللہ اکبر کبیرہ جی کرتا ہے چار رکعت کے وجہ آٹھ رکعت پڑھ کر آئے اتنی بہترین مسجد تعمیر کی راگے اللہ کا گھر تو ایسے ہی ہونا چاہیے کہ آدمی جائے تو وہاں موجود نماز بھی پڑھ کر آئے اگلی نماز کے انتظار بھی بیٹھ کر آئے مسجدوں ایسی آرام دے اور اتنی فیشلیٹیز والی ہونی چاہیے دوستو یہ سب چیزیں ہم اپنی مسجدوں کے اندر کر سکتے ہیں لیکن کہتے ہوئے شرم آری ہے کہ ہمیں اپنے علاقوں کی بہت ساری مسجدوں ہم جاتے ہیں تو کپڑے اور خراب جاتے ہیں نہ تو صفوں کے اوپر جھاڑوں لگری ہیں نہ صفوں کو جھاڑا جا رہا ہے اور صفیں جیسی بیچی بھی ہیں بارس و پرانی ویسی کی ویسی ہیں کئی مرتبہ سب اس میں شجدے میں جا کر دھول اتنی ہوتی ہے کہ حلق میں جاتی دسکہ لگتا ہے اس تنجا خانوں کا حال برا یا تو دروازہ نہیں ہے دروازہ ہے تو اس میں شنکل نہیں ہے کنڈی نہیں ہے عجیب و غریب حالات سے دوست میرے بھائیو جب آدمی کا دل باطن ساتھ